السلام علیکم جباد پنجم کے لیے میرا یہ چوتھا لیکچر ہے چھلاوہ چپٹر ہم نے پڑھا ہے چھلاوہ پانچوہ چپٹر ہے ہمارا اور اس میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے کہ ایک بچہ ہے جو اسے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے جو خود رائٹر ہے اس کہانی کا وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا اپنے بچوں نے وہاں میں کھیلنے اور پڑھنے کا کافی وقت پھیل جاتا تھا کیونکہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ہوارا نہیں ہوتے تھے اس دور میں اس کے بھائی کو بڑے بھائی کو کہانیاں پڑھنے کے ساتھ سائیکل چلانے کا شوق ہوا سائیکل چلانے کے شوق میں یہ بھی حصہ دار بن گیا اور جب وہ مشک کرتے تو یہ ان کی سائیکل کو دھرکے لگایا کرتا پہ اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی سائیکل چلانے سے کھائیں اس کے بھائی اسے کھلے میدان میں لے گئے اور ایسے علاقے میں چلے گئے جو غیرہ بات تھا وہاں پہ اس کے ذہن میں پرسا کہانیوں کا اثر تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے جب یعنی تو اس کا بھائی اس کا کہتے کہ تم سیکھ نہیں پا رہو تو بہتر ہے کہ تم میرے پیچھے بیٹھو اور تم مشاہدہ کرو کہ کس طریقے سے میں مڑتا ہوں کسنا توازن مرکرار رکھتا ہوں تو وہ دیکھنے کے لیے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں تو کچھ دور انہیں آواز آتی ہے چھنچن کی وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو کہتا ہے تیز دور آئیں لیکن ان کے بھائی بھائی مت ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے درختوں میں چیک کرتے ہیں تو پتہ چل دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ملتا ہے جو جو اپنے جروہوں سے بچھڑ گیا ہوتا ہے آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر بیٹھ جاؤ اور صبح جروہ آئیں گے جب تو ان کو ان کے حوالے کا اس محمنے کو ان کے حوالے کر دیں گے تا ہی اپنے مالکوں تک پہنچ جائے کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ مہانہ ترخواہ پر بیٹھ بکریاں چلاتے تھے لوگوں کی چلواہے انہیں کہا جاتا تھا تو اس طرح کسی اپنے کی زندگی محفوظ ہو جائے اور اس کے پاؤں میں گھنگرو بننے تھے چھنچن کے بعد اس کے گھنگرو سے آ رہی ہوتی ہے جو اس کو بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سایٹا چلاتے میں ان کو پتہ نہیں چلتا اندھیرہ ہوتا ہے ان کی جو پینٹ ہوتی ہے اس سے رکھ کر نیچے گھڑنوں سے نیچے آ جاتی ہے اور وہ نیچے رگڑ کھانے لگ جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں اس کو معصوم مہمنے کو بھی یہ چھلاوا ہے اور اس کو دور پھینک دیتے ہیں اور خوف زدہ اتنے ہو جاتا ہے کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں ان کے بھائی پھر ان کو جو روشنی میں پہنچتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ پسینٹ رگڑ کھا رہی ہے تو اس بات بھی یہ بہت شرمندہ سے ہو جاتے ہیں کہ بچمن کی کیا بات ہے یہ اس کے question answers ہیں میں آپ لوگ کو question کا پہلے میننگ سمجھاؤں گی کہ question کیا ہے پھر اس کا answer دیں موسنیف کے بچمن بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کے لیے زیادہ واقعی مل جائے کرتا تھا وجہ تو وہ سب کو بتائی ہے کمپیوٹر، انٹرنت نہیں تھا بچے بیٹھے جاتے تو وقت ضائع ہوتا رہتا ہے موسنیف کے بچمن میں بچوں کو آج کل کے مقابلے میں پڑھنے اور کھیلنے کا یہ زیادہ واقعی مل جائے کرتا تھا کیونکہ اس وقت کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں تھے ٹھیک ہے دوسرا کوششن ہے کس مشکلے میں بڑا لطف آتا تھا مصنف کو کہانیا پڑھنے کے مشکلے میں بڑا مزا آتا تھا نا مصنف کو بچپم نے اس مشکلے میں بڑا لطف آتا تھا کہ وہ کہانیا پڑھیں ٹھیک ہے مصنف کے بڑے بھائی کو کس چیز کا شوق ہو گیا تھا اور مصنف اس شوق میں کیسے حصے دار بنے پوچھا گیا مساندف کے بھائی کو بتائیا نہیں میں نے سائیکل چلانے کا شوق ہوا تھا تو اور اس جو مشک کرتے تھے تو یہ اس کے مرس کے ساتھ ان کو دھکا لگایا کرتے تھے مساندف کے بڑے بھائی کو سائیکل چلانے کا شوق ہوا اور مساندف کا بھائی سائیکل کی مرس کرتا اور جب مساندف کا بھائی سائیکل کی مشکت کرتا تو وہ تو مسلم اس کی سائیکل اس کی سائیکل کو دھکے لگا کر حصے دار بنا اس طریقے سے وہ حصے دار بن گیا تھا ٹھیک ہے آنسر پڑھ لی ہے میں نے آپ لوگو سمجھا گیا ہے آپ کے خیال میں سائیکل چلانا سکھنے کے لیے سب سے ضروری بات کونسی ہے دیکھیں ضروری بات تو یہی ہے کہ ہمیں توازد مرتبہ کیسے رکھنا ہے ہمیں موڑنی کیسے ہے رکنی کیسے ہیں یہ سائیکل کو چلانے والے کو غور سے دیکھنا چاہیے سائیکل چلانا سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سائیکل کو چلتا دیکھنے کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے سائیکل کیسے موڑی جاتی ہے اور کیسے رکی جاتی ہے ٹھیک ہے موڑی جاتی ہے کیسے رکی جاتی ہے یہ چیزیں ہیں مشاہدہ کریں گے چلاوہ دراصل کیا چیز ہے چلاوہ دراصل مسندر کی پتلون تھی جو کہ سرکتے سرکتے گھٹنوں سے نیچے آگئی تھی اور زمین پر لگ رہے کھا رہی تھی آپ کو کہانی کی جو بات سب سے دلچس اور پرموزہ لگی ہو اسے اپنے الفاظ دے میں نے یہ لکھی ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ چی لگتی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کہانی کی یہ بات دلچس لگی کہ مسندر کی پتلون سرکتے سرکتے گھٹنوں سے نیچے آگئی وہ زمین پر رگر کھانے لگی تو پرسرار کہانیوں کے اثر کی وجہ سے وہ معصوم میمنے کو چھلاوہ سمجھ بیٹھا اور اسے دور پھینک دیا میرے حساب سے یہ ہے اگر آپ کو بھی اور لگتی ہے تو آپ وہ بھی لگ سکتے ہیں مجھے کہانی کی یہ بات دلچس لگی کہ مسندر کی پتلون سرکتے سرکتے گھٹنوں سے نیچے آگئی وہ زمین پر رگر کھانے لگی تو پرسرار کہانیوں کے اثر کی وجہ سے وہ معصوم میمنے کو چھلاوہ سمجھ بیٹھا اور اسے دور پھینک دیا سمجھا گئے آپ لوگوں کو آج کا لیسنگ نے پڑیڈ ہو گئے یہ سکس پسٹنز ہے جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اس بات پسٹن نمبر ٹو سنٹینسز والا وہاں وقت ہے آپ لوگوں کو سوال نمبر دو آپ کا ہوں وقت ہے ٹھیک ہے سنٹینسز بنائیں گے آپ لوگ خود بنائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ